اسلام علیکم آج کی ریسیپی ہے آٹے کا حلوہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اسے بنانے کے لئے ہاف کپ میں نے لیا ہے گندم کا آٹا ہاف کپ چینی تین علاجیاں ایک کپ پانی ہاف کپ گھی اور تھوڑے سے بادام یہ اس کی انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے پین میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ چینی اسے ڈالنے کے بعد اسے جب مکس کرنا ہے اتنا کہ چینی کا دانہ بلکل ختم ہو جائے اور جیسے ہی اس میں اچھے در بوائل ہو جائے گا تو ہم پلائم بند کر دیں گے اب پین میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ گھی حلوہ ہمیشہ گھی میں ہی زبردست بندہ ہے تو آپ اسے گھی میں ہی بنائیے گا اور اگر آپ یہ گھی میں بنائیں گے تو اسے تو یہ اور بھی مزددار بنے گا تو آپ نے گھی ڈالنا ہے اور گھی کو تھوڑا گرم کرنا ہے یہ دیکھیں چینی کا دانہ جو ہے وہ بلکل ختم ہونا چاہیے اس کو اتنا پکانا ہے اس شیرے کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کا دانہ جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس میں اچھی طرح سے ایک بوائل آ گیا ہے تو آپ اس کا فلیم بند کر کے اس شیرے کو جو ہے ہم سائٹ پر کر دیں گے ہمارا شگر سیرپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے ہی گھی گھرم ہو گیا ہے تو اس پر ڈال دی ہیں تین الائچیاں الائچی ڈالنے کے بعد اسے سوڑا سکر کرائیں الائچیوں کو اچھے طرح کرکڑانا ہے پھر اس پر ڈال دیں ہاف کپ گندم کا ہٹا اور اسے ڈالنے کے بعد بھی بہت اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے بلکل لو فلیم پر تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس آٹے کو آپ نے بھوننا ہے کیونکہ یہ جتنا اچھی طرح بھونے گا یہ اتنا ہی مزدار بنے گا ہم اسے اتنا بھونیں گے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے بلکل اس کا کلر گولڈن ہو جائے اور اس میں ایک اچھی سی خوشبو آ جائے اسے اتنا بھوننا ہے اگر آپ کے پاس گندوم یا گہوں کاٹا نہیں ہے تو آپ اسے میدے سے بھی بنا سکتے ہیں بس آپ نے احتیاط سے اسے بھونتے جانا ہے کیونکہ موسم ہے سرد اور بیسے بھی سردیوں کے موسم میں ہلوے وغیرہ بہت چلتے ہیں بہت کھائے جاتے ہیں تو آپ بھی یہ سمپل سا ہلوہ بنائیں اس کے لئے آپ کو کوئی محلت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تمام انگریڈیاں سے آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گی آپ کو کوئی چیز باہر سے خرید کے لانے نہیں پڑے گی تو آپ اسے گھر پہ بنائیں اور انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بھی یہ بہت اچھا لگے گا یہ بہت ہی مزدار بنتا ہے بہت سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ تیار ہوتا ہے یہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو ہے بلکل اس ہلوے کا گولڈن بند پر آ گیا ہے مطلب یہ اچھی ذریقے سے ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بھن چکا ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ بھن چکا ہے بس تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گولڈن ہو گیا ہے اب جیسے اس کا کلر بدل جائے گا تو اس میں جو ہم نے شگر سیرپ بنا کے رکھا ہے وائٹ کرنا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد پانچ سے چھے منٹ اسے پاکانا ہے آپ نے فلیم ہماری لو پر ہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس پر شیرہ ڈالا ہے ہمارا ہلوہ جو ہے وہ سمٹ چکا ہے مگر آپ نے اسے بھوننا ہے اچھی طریقے سے پانچ سے چھے منٹ یا آپ اسے پانچ سے آٹھ منٹ بھی بھون سکتے ہیں لو فلیم پر اسے مزید بھونیں گے تاکہ چینی کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے آخر میں میں نے چند کترے ڈال دی ہیں کیبرا ایسنس کے اور کیبرا ایسنس ڈالنے کے بعد بھی اسے اچھی طریقے سے بھوننا ہے بس اس ہلوے کی بھنائی ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سمپل اور مزیدار سی ریسی بھی ہے یہ اب اسے ڈھک کر تقریباً دو منٹ دم پر رکھ دیں اور دو منٹ دم کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ جو ہے بلکل داندار ہو چکا ہے دو منٹ میں یہ بلکل زبردست طریقے دم پر تیار ہو جائے گا لیں بہت ہی مزیدار آٹیک ہلوہ ہے تیار اور یہ تو میری پیارے سی پریٹی برڈ کو بہت پسند ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا میرے سی بھی کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیز سبسکرائب کا رحمت بھولیے گا اللہ حافظ